لوگ سچی بولتے ہیں کہ یار گائز ٹائم بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے کل میں اپنے دس کروڑ کے منشن کے اندر سو رہا تھا اور یار گائز آج میں اس لکڑی کے گھر کے اندر سو رہا ہوں مگر میں نے تھان لیے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے یار گائز مجھے اپنا ٹائم چینج کرنا ہوگا اور شاید آج وہ دن آ گیا کہ میں گریب سے امیر انسان بننے والا ہوں لیکن اس کے لئے مجھے کافی زیادہ محنت کرنے ہوگی فیلال تو آپ لوگ میرا یہ والا گھر دیکھ سکتے ہو یہ کافی زیادہ ٹوٹا پھوٹا ہے اور یار گائز جب بارش ہوتی ہے تو اس کے اندر پانی بھی آتا ہے کل رات کو جب میں اپنے بیڈروم کے اندر سو رہا تھا تو یار گائز اوپر سے چھٹ ٹپک رہی تھی ایک سیکنڈ کے لئے بھی میں سو نہیں پایا بٹ یار گائز آج ہم لوگ اپنا ٹائم بدلنے والے ہیں لیکن سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ میرا پلان ہے کونسا یہ ساری کی ساری لکڑیاں میں اس والے فورس سے کٹ کے لے کر آیاں اور میں نے یہاں پہ رکھ دیاں اور ابھی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں ان ساری کی ساری لکڑیوں کو بیچ کے پیسے کماؤں گا اور پھر اس کے بعد اپنے گھر کے آس پاس کوئی چھوٹی سی دکان کھول لوں گا اور پھر دیرے دیرے ہم لوگ اپنی دکان کو اپگریٹ کریں گے اور میں بن جاؤں گا لاؤس سینٹوز کا سب سے زیادہ امیر آدمی لیکن حامدہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک آپ کی آنکھیں صحیح سے کھلی نہیں آپ ابھی بھی نیند میں ہوگا یار نہیں نہیں چاپ میں نیند میں نہیں ہوں میں بلکل فریش ہوں کیا گھنٹہ فریش ہے حامدہ کیسی باتیں کر رہے ہو لاؤس سینٹوز کا سب سے امیر آدمی کیسے بنوں گا یار بن کے دکھاؤں گا چاپ آج والے ویڈیو کرنے میں تجھے لاؤس سینٹوز کا سب سے زیادہ امیر انسان بن کے دکھاؤں گا لیکن پہلے مجھے یہ بتا کہ سینٹوز کدھر ہے ہم نے سینٹوز پتہ نہیں وہ پانی کے پاس مچھلی مارنے کیلئے گیا یار ہاں یہ بھی ٹھیک ہے یار گائز مچھلی مارنے والا کام بھی اچھا ہے لیکن چاپ تو ایک کام کرنا کہ یہ کولاڑی پکڑ اور جنگل سے تھوڑی سی لکڑیاں توڑ کر آ ہم نے لکڑیاں توڑنے والا کام میرا نہیں اور نہ ہی مجھ سے ہوگا میرا کام ہے صرف اور صرف آپ کے مال کو پروٹیکٹ کرنا یار چل ٹھیک ہے چاپ تو ان سارے کی سائے لکڑیوں کی دیکھ بال کر میں ذرا سینٹوز کو دیکھ کر آتا ہوں صبح صبح یہ سینٹوز کہاں پہ چلا گیا ہے میرے خیال سے مچھلی پکڑنے گیا ہے اور اگر سینٹوز نے مچھلی پکڑ لی تو یار گائز ہم لوگ کافی زیادہ امیر ہو جائیں گے مگر ایک سیکنڈ یہاں پر تو میرے جیسے دو گریب اور بھی کھڑے ہوئے ہیں اور بھائی سینٹوز بتا کہ کوئی مچھلی پکڑی یہاں پھر نہیں ارے یا حامدہ میرا مچھلی پکڑنے کا تو بہت زیادہ من کر رہا ہے لیکن یا حامدہ میرے پاس مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹا تو ہے نہیں مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹا اس سے لے لے ارے یا حامدہ میں نے اس کو بولا لیکن یہ مجھے اپنا کانٹا نہیں دے رہا اور اس نے مجھے بہت زیادہ ڈانٹا ہے ہاں بھائی سینٹوز کو ڈانٹ کیوں رہے ہو ابے کون ہے یہ چھوٹا بچہ پہلے مجھے یہ تو بتاؤ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے سنچن نام ہے اس کا اچھا تو یہ سنچن پچھلے چار گھنٹے سے میرا دماغ چاٹ رہا ہے کبھی مجھے بول رہا ہے کہ مچھلی مارنے والا کانٹا دو کبھی مجھے بول رہا ہے کہ سور پہ دے دو بھیکاری کہیں گا لے کے جاؤ اس کو یہاں سے ارے یا ہاں میں دیکھا یہ مجھے کتنا زیادہ ڈانٹ رہا ہے ہاں سنچن ڈانٹ ہو رہا ہے لیکن دیکھ ابھی ہم لوگ گریب ہیں نا تو ہم لوگ کو اس کی باتیں سننی ہوگی لیکن مجھے یہ بتا کہ تُو اس سے سور پہ کیوں مانگ رہا تھا کیونکہ ہاں میں نے سوچا تھا کہ میں مارگر سے مچھلی پکڑنے والا کانٹا لے کر آنگا اس کے بعد میں بھی دھیر ساری مچھلیاں پکڑوں گا سنچن دیکھ تو میرا پانچ سال کا چھوٹا بھائی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے لیکن ہاں میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں نہیں نہیں سنچن دیکھ تو میری ہیلپ تو کرنا چاہتا ہے لیکن میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ دیکھ تو بہت زیادہ چھوٹا ہے اور پانی کافی زیادہ بڑا ہے اور اس پر ہی پانی کے اندر مچھلیاں بھی کافی زیادہ بڑی ہوں گی تو اگر تیرے پاس مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹا آ بھی گیا تو مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ سنچن مچھلی تجھے اپنے ساتھ ہی لے کر چلے جائے گی ارے یا حامنے آپ بہت زیادہ بڑے ہو آج کے بعد میں آپ کی بلکل بھی ہیلپ نہیں کروں گا خود جا کے مچھلی پکڑوں میں جا رہا ہوں اپنے گھر کے اندر اچھا سنچن ایسے کے لوگ بات تو سن میری ارے نہیں یا حامنے آپ میرا مزاہ کھڑا رہے ہو میں آج کے بعد آپ کی بلکل بھی کوئی بھی ہیلپ نہیں کروں گا لگتا ہے کہ سنچن ناراض ہو گیا اور تم میری بات سنو آج کے بعد میرے چھوڑے بھائی کو ڈانٹا مت توں اچھا ٹھیک ہے ویسے مانا کہ ہم لوگ بھی گریب ہیں لیکن تم جیسے بھیکاری نہیں ہیں ہم لوگ تو تمہیں کس نے بولا ہے کہ میں بھیکاری ہوں جاؤ پانی کے اندر مچھلی مارنے والا کانٹا تو ہم لوگ کے پاس آئی گیا ہے لیکن مچھلیاں بھی پانی میں ملیں گی نہیں ہاں چاچا جی کوئی مچھلی پکڑی ہے کیا ارے نہیں بیٹا صبح سے لگاوا ہوں ایک بھی مچھلی نہیں آئی چلو ٹھیک ہے لگے رو آ جائے گی مجھے ابھی فٹا فٹ سے واپس جا کے اپنے کام کو کانٹینیو کرنا ہے ہاں بھائی چاپ کوئی کسٹومر نہیں آیا کیا صبح کے چھے بجے سے آپ کی اندر وائی لکڑیوں کے سامنے کھڑا ہو لیکن ایک بھی کسٹومر نہیں دکھائی دیا مجھے لیکن ابھی تم دونوں پریز میری باس نو دیکھو ہم لوگوں نے اپنی گریبی کو ختم کرنا ہے تو تم لوگ مجھے بتاؤ کہ تم لوگ کے پاس کون سا پلان ہے ارے یا حمدہ میرے پاس پلان یہ تھا کہ ہم لوگ مچھلی پکڑ کے امیر انسان ہو جائیں گے مچھلی پکڑ کے تو سنچن ہم لوگ کبھی بھی امیر نہیں ہوں گے چاپ تو بتا تیرے پاس کوئی پلان ہے کیا حمدہ میں تو بولتا کہ ہم لوگ اس وائی لکڑیوں کا گھر بنا کے سیل کریں گے ہاں ویسے بات چاپ تیری بلکل پتے کی ہے اگر تو ہم لوگ ان وائی لکڑیوں سے گھر بنا کے سیل کریں گے تو کافی زیادہ پیسے کما لیں گے ہم لوگ چاپ یہ کام تو اٹلیس چار پانچ بندوں کا ہے آپ میں اکیلہ کیسے کروں گا حمدہ کرنا پڑے گا آپ کو کرنا پڑے گا نہیں کر سکتا ہوں چاپ اکیلے میں نہیں کر سکتا ہوں مجھے تم دونوں کی بھی ہیلپ چاہیے ہوگی لیکن نا حمدہ میں آپ کی ہیلپ نہیں کروں گا اچھا چاپ تو تو کرے گا نا حمدہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ میرا کام ہے صرف اور صرف آپ کے مال کو سیکیورٹی دینا اچھا چلو ٹھیک ہے پھر ابھی دیکھو چاپ نہ تم میری ہیلپ کر رہے ہو نہ سینچن ہیلپ کر رہے تو پیچھے ہم لوگ کے پاس بچتی ہے صرف اور صرف ایک اپشن حمدہ وہ کونسی اپشن ہے جلدی بتاؤ یار ایک سیکنڈ تم لوگ یہیں پہ رکھو میں ابھی تم لوگ کو بتاتا ہوں کہ کونسی اپشن ہے یہ دیکھو سینچن اور چاپ کیا چیز ہے آرے یا حمدہ یہ تو کوکا کولا کا کپ ہے کوکا کولا کا کپ نہیں ہے سینچن ریڈ کا لیکا کپ ہے لیکن حمدہ اسوالے کپ میں ہم لوگوں نے کرنا کیا یا یہ میں تم لوگ کو بعد میں بتاؤں گا پہلے تم دونوں میرے ساتھ چلو لیکن یا حمدہ آپ ہم لوگ کو کوئی نہ کوئی میجک دکھاؤ گے تم لوگ کو میجک دکھا گے میں کیا کروں گا تم لوگ کے پاس کوئی پیسے ویسے ہیں کیا آرے نہیں یا حمدہ ہم لوگ کے پاس تو پیسے نہیں ہیں پھر کیا ہم لوگ امیر لوگوں کو میجک دکھیں گے نہیں نہیں سینچن میجک وغیرہ نہیں دکھیں گے تم لوگ فٹا فٹ سے میرے ٹریکٹر میں بیٹھو ارے یا حامدے آپ مجھے ابھی بتاؤ کہ آپ کے پاس کون سپ لین ہے بتاؤں گا بتاؤں گا سنجن تیرے مچھلی مارنے والے سے تو کافی زیادہ اچھا پلین ہے لیکن ابھی یہ ٹریکٹر یہاں سے اوپر کیوں نہیں جا رہا ہے حامدہ نوبلا ٹریکٹر ہے کبھی بھی زندگی میں اوپر نہیں جائے گا کوئی اور راستہ ڈھونو یار کوئی بات نہیں چاپ کوئی بات نہیں دیکھ ابھی ہم لوگ کے پاس یہ والا ٹریکٹر ہے نا لیکن تھوڑی دیر کے اندر ہم لوگ کے پاس لاؤس سینٹوز کی ڈائمنڈ کی گاڑی آ جائے گی سنجن آمدہ کی باتیں سنو صبح سے ایسی بہکی بہکی باتیں کریں مجھے بہت دکھ ہو رہے سنن کے یار ابھی چاپ دکھ کیوں رہے تجھے تو خوش ہونا چاہیے ہم لوگ لاؤس سینٹوز کے سب سے زیادہ امیر انسان ہونے والے ہیں لیکن اس کے لئے مجھے اپنے ٹریکٹر کو اوپر لے کے جانے اور یا گائز یہ ٹریکٹر اوپر جانی رہا ایک کام کرو کہ سنجن آمدہ چاپ اترو اس ٹریکٹر سے یہ نوبڑا ٹریکٹر ہم لوگ کو امیر نہیں ہونے دے گا ہم لوگ کو سب سے پہلے اوپر روڈ سے کوئی نہ کوئی گاڑی چرانی ہوگی اس کے بعد میں تو سوچوں کہ ہم لوگ اس والی گاڑی کو سیل کرتے ہیں ہم لوگ کے پاس کافی زیادہ پیسے آ جائیں گے مر جائیں گے تو چوری تو ہم لوگ کو کرنی پڑے گی لیکن ہاں ہم لوگ اس والی گاڑی کو سیل نہیں کریں گے یہ والی گاڑی ہم لوگ تھوڑی دیر چلا کے کہیں پہ چھوڑ دیں گے اور پھر اس کے بعد اس والی گاڑی کا مالک یہ والی گاڑی واپس لے کے چلا جائے گا لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ تم لوگ ریڈی ہو گیا اور ایک سیکنڈ یہ دیکھ یا چاپ یہاں پہ لکڑیاں سیل ہو رہی ہیں ہم دیکھ ایک گھنٹا سیل ہو رہی ہیں ایک بھی بندہ نہیں ہے یہاں پہ لیکن یہاں پہ دیکھیں گاڑی کھڑی ہوئی ہے نا ہم دیکھ صرف گاڑی کھڑی ہوئی ہے لیکن لکڑیاں تو نہیں سیل ہو رہی ہیں ہو رہی ہیں چاپ یہ والی لکڑیاں سیل ہو جائیں گی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ کو بھی اپنی لکڑیاں یہاں پہ لے کے آنے چاہیے ارے ہانے ہاں میں ہم لوگ بھی اپنی ڈکڑیوں کو اسواری روڈ کے سامنے رکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ بہت زیادہ کسٹمرز آئیں گے یہی بات تو سنچن میں چاپ کو سمجھا رہا ہوں ہم زیادہ نئی سیل ہوں گی ڈکڑیاں سیل کر کے ہم لوگ کونسی امیر انسان بن جائیں گے ہاں ویسے بات تو تیری ٹھیک چاپ ہم لوگ کو کوئی بڑا ہاتھ مارا رہا ہوگا کیا بولتے ہو کوئی بینک وکرہ لوٹیں کیا لیکن ہم در بینک لوٹنے کے لئے ہم لوگ کے پاس تو ویپن ہے نہیں ہم لوگ کیا جوتی سے بینک کو لوٹیں گے بات تو سنچن تیری بلکہ ٹھیک ہے ہم لوگ کے پاس کوئی ویپن وغیرہ تو ہے نہیں اور خالی ہاتھ اگر ہم لوگ بینک لوٹنے کے لئے چلے گئے تو پھر الٹا ہم لوگ ہی لوٹ جائیں گے بلکہ لوٹیں گے بھی نہیں آر گائز ہم لوگ فضول میں مارے جائیں گے یا پھر پولیس ہم لوگ کو اریسٹ کر کے لے جائے گی تو ایک کام کرتے ہیں کہ جو پلان میں نے بنا کے رکھا ہے ہم لوگ اسی پلان کو ایکزیکیوٹ کریں گے لیکن اس کے لئے ہم لوگ کو جانا ہوگا لاؤس سینٹوز کے اندر ہم لوگ آلموسٹ لاؤس سٹی کے اندر تو پہنچ گئے ہیں بات یار گائز یہاں پر ایک دکان ہے اور یہ والا بندہ فروٹ سیل کرتا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ اس سے تھوڑی سی انفرمیشن لیتا ہوں سر کیا چاہیے آپ کو سارے کے سارے فروٹس بلکل فریش ہیں نہیں نہیں مجھے فروٹس نہیں چاہیے میں سوچ رہا تھا کہ میں بھی فروٹس کی دکان کھولوں اچھا اچھا ٹھیک ہے سر مجھے لگا تھا کہ آپ امیرو آپ کے پاس گاڑی بہت بڑیا تھی نا لیکن ابھی میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ بھی میرے جیسے گریب ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں شروع شروع پہ میرے پاس سریف و سیو ایک چھوٹا سا اسٹال تھا اور میں دن کے سو روپے کماتا تھا لیکن ابھی میں دن کے ایک لاکھ روپے کماتا ہوں کیا بات کرے ہو فروٹس کو سیل کر کے ایک لاکھ روپے دن کے جی جی سر آپ نے بلکل صحیح سنا میں تو بولتا ہوں کہ آپ بھی فروٹس کی دکان کھولو لیکن فروٹس کی دکان کھولنے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں کیا نہیں پیسے تو نہیں یہ میرے پاس بتاؤ کہ خرچہ کتنا آئے گا ابھی سر اگر آپ چھوٹا سا اسٹال لگاؤ گے تو خرچہ آئے گا دس ہزار اگر میرے جیسی دکان لگاؤ گے تو پچاس ہزار کا خرچہ آئے گا لیکن دن کا لاکھ روپے کماؤ گے اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچاس ہزار کا بندوبست کرنا پڑے گا سنچن لیکن ہم یا ہم لوگ اتنے سارے پیسے کہاں سے لیں گے پلان ہے میرے پاس فٹا فٹ سے میرے ساتھ چل سنچن پلان میں نے پورا کا پورا بنا رکھا ہے یہ بات تو ہم لوگ کو پتا چل گئے کہ یہ فروٹ والا دن کا ایک لاکھ روپے کماتا ہے کافی زیادہ پیسے ہیں اگر دن کے ایک لاکھ تو پھر مہینے کے تیس لاکھ اوپی کام کرتا ہے کافی زیادہ بڑیا کام کر رہی ہے ہم لوگ کو بھی کوئی ایسا ہی کام دھوننا ہوگا فٹا فٹ سے ہم لوگ یہاں سے اوپر جاتے ہیں اور سنچنوں چاپ تم لوگ وہ دیکھ رہے ہیں لیکن کہ وائن ووڈ لکھا ہے ہم دے وائن ووڈ دکھائی دیرے لیکن کیا کرنا ہے اس کا چاپ تیر اس والے وائن ووڈ کے ساتھ میں اپنا منشن بناوں گا بلکہ صرف منشن نہیں چاپ میں اپنا پورا کپ پورا ائرپورٹ بناوں گا ہم دے کیوں فضل میں صبح صبح سپنے دیکھ رہے ہیں پاگل واگل ہوگی ہوگی اچھا تو چاپ ابھی تجھے میری باتیں مزاک لگ رہی ہیں ہم دے مزاک بھی تو نہیں لگ رہی نا پاگل پر لگ رہا ہے سبر کر چاپ تھوڑی دیر تو سبر کر اس کے بعد تو دیکھے گا کہ جو جو باتیں میں نے بولی ہیں وہ ساری کے ساری باتیں سچ ہوں گی لیکن نا ہم دے گھر تک تو ٹھیک تھا آپ تو بول رہے کہ آپ کا اپنا پورا ائرپورٹ ہوگا ہا نا سنچن پورا کا پورا ائرپورٹ ہوگا اور اس کے اندر دھیر سارے میرے ایروپلینز بھی کھڑے ہوئے ہوں گے لیکن اس سے پہلے ہم لوگ کو لاس انٹو سٹی جانا ہوگا مگر یہ والی جگہ بھی ٹھیک ہے ہاں یار گائز یہ وائن ووڈ کیفے بھی ٹھیک جگہ ہے اور یہاں پر لوگ بھی کافی زیادہ ہیں کیا بولتے ہو سنچن چاپ اپنا کام یہاں پر شروع کریں کیا ہم دے کام کون سے پہلے یہ تو بتاؤ یار کام میں تم لوگ کو ابھی نہیں بتاؤں گا کام میں تم لوگ کو جگہ پہ پہنچ کے بتاؤں گا لیکن یہ والی جگہ میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے یار گائز ہم لوگ کو نیچے کی طرف جانا ہوگا اور پھر اس کے بعد سنچن او چاپ جیسا میں تم لوگ کو بولوں گا تم لوگوں نے بلکل ویسا کرنا ہے ہم دے ٹھیک ہے جیسا آپ بولو کہ بلکل ویسا ہی ہو گیا ٹھیک ہے تو پھر تم لوگ ریڈی ہو جاؤ ابھی تھوڑی دیر کے اندر ہم لوگ اپنی دیسٹینیشن پر پہنچنے والے ہیں بس تم لوگ مجھے کوئی جگہ ایسی بتانا کہ جہاں پہ رش کافی زیادہ ہو ہم دے پورے کی پورے لوس انٹوز میں رش ہی رش ہے یا ہاں میرے خیال سے یہ والی جگہ ٹھیک ہے اترو جلدی سے گاڑی سے اترو لیکن ہم نے مجھے بہت زیادہ بکھ لگ رہی ہے سنچن کھانے پینے کے پیسے نہیں ہے ابھی ہم لوگ کے پاس تھوڑا سا صبر کر لیکن ہم نے مجھے بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے ہم نے پانی تو بلا دو پانی کہاں سے پلاؤں یہ دیکھ اس کے پاس کوئی پانی وانی پڑا ہوگا پی لے اٹھا کے لیکن ہم نے یہاں پہ تو دو برگرز بھی ہیں ہاں برگرز بھی ہیں اور یہاں پہ کوئی بندہ بھی نہیں ہے اٹھا سنچن جلدی سے تو اوپر والا برگر اٹھا میں نیچے والا برگر اٹھا کے کھا لیتا ہوں کیونکہ ویسے بھی ہم لوگوں نے ابھی کافی زیادہ کام کرنے ہیں ارے یا ہم نے برگر تو بہت زیادہ ٹیسٹی تھا لیکن ابھی بتاؤ کہ ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے کرنا ہم لوگوں نے کچھ یوں ہے کہ سنچن یہ والی جگہ میرے خیال سے ٹھیک رہے گی ہاں یار گائز یہ جہاں پہ سٹارز لگے میں نا یہ والی جگہ میرے خیال سے بلکل پرفیکٹ ہے آجا سنچن میرے ساتھ آجا ہو چاپ کدھر ہے ارے یا ہم نے چاپ تا ابھی تک گاڑی کے اوپر ہے تو ایک سیکنڈ یہیں پہ رکھ میں ابھی چاپ کو لے کر آتا ہوں مگر ایک سیکنڈ چاپ آ رہا ہے بھر چاپ جلدی آپ پیسے نہیں کمانے کیا ہم نے پیسے کمانے جلدی بتاؤ کہ کام کون سا یا ایک سیکنڈ ادھر آپ بتاتا ہوں کہ کیا کام ہے ابھی تم دونوں نے اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے ارے یا ہم نے یہ کیا کام کر رہے ہو سنچن بھیک مانگ رہا اور کیا کر رہا ہوں ہم نے مجھے لگا تھا کہ آپ کے پاس کوئی بہت زیادہ اوپی پلان ہوگا لیکن یہ کیا گھنٹا پلان ہے پلان ہے چاپ پلان ہے ایک سیکنڈ رکتوں سے یہاں پہ کافی زیادہ امیر لوگ آتے ہیں ابھی ہم لوگ کو صرف دس یہاں پھر پچاس ہزار چاہیے ایک دفعہ اگر ہم لوگ کے پیسے ہم لوگ کے پاس آگینا چاپ پھر ہم لوگ فروٹ کا اسٹال لگائیں گے لیکن یہاں پر تو کوئی بندہ ہے ہی نہیں گزرے گا سنچن کوئی نہ کوئی بندہ تو گزرے گا یہاں سے میرے خیال سے ہم لوگ غلط جگہ پر کھڑے ہوگے ہیں سامنے وای جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ کافی زیادہ لوگ گزر رہے ہیں اور ہنیہ ہم لوگ کو سامنے وای جگہ پر کھڑا ہونا ہوگا اس کے بعد ہم لوگ کو ڈھیل ساری بھیک ملے گی اور وہاں سنچن تو تو پروفیشن بھکارے نکلا ہم لوگ کو واقعی میں بالکل سامنے وای جگہ پر کھڑا ہونا ہوگا کیونکہ وہاں سے کافی زیادہ لوگ گزر رہے ہیں کوئی نہ کوئی تو ہم لوگ کو پیسے دے گا اور اگر ایک دفعہ ہم لوگ کا یہ والا قب بھر یا تو پھر ہم لوگ کا کام ہو جائے گا آجو سنچنو چاہو فٹا فٹ سے ہم لوگ کو سامنے والی سائٹ پہ جانا ہے یہ والی جگہ میرے خیال سے بلکل ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لوگ کو کوئی نہ کوئی امیر بندہ مل جائے گا انکل بات سنو میری انکل نہیں جواب دیرا سنچن اس میڈم سے تو بات کر ارے میڈم میری بات سنو ایسے بولے گا تو کون بھیک دے گا تو پھر یا حامدہ میں کیا کروں مجھے بھیک مانگنا نہیں آتا اچھا ایک سکنے رکھ میں تجھے سکھاتا ہوں یہاں کہیں پہ کوئی اور بندہ بھی تو نہیں آرہا ہے یہ پیچھے ایک لڑکی کھڑی ہے لیکن کافی پی رہی ہے کوئی نہ کوئی یہاں پہ ہم لوگ کو بھیک دے دے گا ہاں یار گائز میرے خیال سے یہ والی جگہ ہم لوگوں نے بہت ہی بڑیا چوس کی ہے سامنے کی طرف سے کافی زیادہ گاڑیاں بھی گزر رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی گاڑی والا ہم لوگ کو کچھ دے جائے لیکن یہ جو بیچ میں دو ٹیکسیاں کھڑی ہوئی ہیں نا پورا کا پورا ہم لوگ کا ویو بلوک کر رہی ہیں کیا کریں سنچن یہ آ رہی ہے سنچن اسے تو بات کر لیکن یہاں حامدہ میں اسے کیا بات کروں کچھ بھی بول اس کو بول ہم لوگ بہت گریب ہیں ارے میڈم میری بات سنیں ہم لوگ بہت زیادہ گریب ہیں یہ کہ یہ تو فون پر بات کرنے لگ گئی ارے ہانے ہاں مہے یہ مجھے بہت زیادہ اگنور کر رہی ہے چھوپ تو اسے بات کر ارے میڈم میری بات سنوں پیسوں کی ضرورت ہے مجھے کیا کر رہا ہے چھوپ ڈرا دیا ہے اس کو اس طرح تھوڑی نہ کوئی جواب دے گا ہم لوگ کو تو پھر یہ حامدہ میں کیا کروں میری تو آواز دی اس طرح کی ہے نا اچھا ایک سنگر رک جائے یہ سامنے یہ بندہ آ رہا ہے میں اس سے بات کرتا ہوں میرا چھوٹا بھائی بہت زیادہ بیمار ہے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے پلیز کوئی میری مدد کرو مجھے پتا ہے کہ تم سب لوگ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں لیکن میرا چھوٹا بھائی مر جائے گا پلیز مجھے پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہم دے کیا آور ایکٹنگ کر رہے ہیں کوئی بھی بندہ پیسے نہیں دے گا اس طرح یا تو کیا کرو چاپ بھیگ تو اسی طرح مانگی جاتی ہے تو ایک سنگر رو کوئی نہ کوئی بندہ رکے گا یہ آ رہا ہے سویٹر والا بندہ آ رہا ہے سب کچھ ختم ہو گیا سب کچھ برباد ہو گیا میرا چھوٹا بھائی مر جائے گا پلیز میری مدد کرو ابے نکل یہاں سے بھیکاری کہیں کہ مرنے دے چھوٹے بھائی کو یہ کیا بول رہا سنچے ارے یا ہندے یہ بول رہا ہے کہ سنچن کمرنے دو اچھا خیر چھوڑ اس کو کوئی نہ کوئی تو آئے گا اور میری باہ سنو ٹوپی والے انکل میری باہ سنو صرف اسے مجھے دس روپے کی نہیں دس ہزار کی ضرورت ہے جواب ہی نہیں دے رہا سنچنو چھوڑ یہاں پہ تو کوئی بھی جواب نہیں دے رہا ریڈ جائگٹ والے بندے میری باہ سنو تمہارا موبائل فون پیچھے گر گیا ہے کدھر ہے کدھر ہے میرا موبائل کدھر ہے تمہارا موبائل وہ پیچھے کی طرف گرہ تھا کئی تم لوگوں نے میرا موبائل اٹھا تو نہیں لیا نہیں تمہارا موبائل وہ پیچھے گرتے ہوئے دیکھا تھا لیکن میری باہ سنو میرا چھوٹا بھائی بیمار ہے اس کو ڈوگی نے کٹ لیا ہے اور مجھے اس کا علاج کرانا ہوگا ابے چپ کر کے بیٹھ یہاں پہ مجھے بتا میرا موبائل کدھر ہے ابے نوبڑے تمہارا موبائل تمہاری جیب میں ہوگا نکلو یہاں سے تم نے بھیک مانگنے کا یہ نیا طریقہ ڈھونڈ کے رکھا ہے ابھی دیکھو کچھ دینا ہے تو دو نہیں تو نکلو یہاں سے موبائل گرہ ہے موبائل گرہ ہے دکھا مجھے موبائل کدھر ہے ابے نہیں ہے نا کوئی موبائل جاؤ یہاں سے اور ویسے بھی دور سے تم مجھے امیر لگ رہے تھے سامنے سے تو تم بھی بھیکاری لگ رہے ہو ابھی شاواز نکلو یہاں سے لگتا ہے کہ سنچنو چوب پلین بھی کی طرف جانا ہوگا اور تو کوئی آپشن نہیں ہے مگر ایک سیکنڈ یہ بڑی گاڑی آگئی انکل میری بات سنو آرہوں آرہوں تمہارے پاس ہی آرہوں دو منٹ سبر کرو سنچنو چوب یہ بول لے کہ یہ ہم لوگ کی طرف آرہا ہے لیکن یہ تو سامنے کی طرف کھڑا ہوئے ہاں ابھی سامنے کی طرف کھڑا ہوئے لیکن یہ بول رہے نا کہ یہ ہم لوگ کے پاس آئے گا مجھے لگتا کہ کچھ نہ کچھ دیکھی جائے گا لیکن تم میری بات سنو تمہارے پاس پیسے ہیں کیا اب یہ پیسے ہیں تو کیا تجھے دے دوں ایک نمبر کے نوبڑے ہیں جار گا لاؤس سینٹوس کے لوگوں کے پاس پیسے تو بہت زیادہ ہیں لیکن پیسے دینے کے ٹائم یہ سارے کے سارے گریب ہو جاتے ہیں اور چاچا جی آ جاؤنا دے دو پیسے ابھی آ بولو بولو کیا کام ہے وہ کام یہ ہے نا کہ میرا چھوٹا بھائی ہے اس کو ڈاگی نے کٹ لی ہے کونسا ڈاگی ہے جو سات میں کھڑا ہے نہیں نہیں یہ تو میرا ڈاگی ہے اس کو کسی گلی کے ڈاگی نے کٹا ہے تو یہ بھی تو مجھے گلی کا ڈاگی لگ رہا ہے چاپ کنٹرول کر سن لے ابھی جو بھی بول رہا ہے چپ چاپ سنتا رہے حمدہ ابو سب تو ٹھیک ہے لیکن میں کوئی گلی کا ڈاگی ہوں کیا ہر نہیں نہیں چاپ تو گلی کا ڈاگی نہیں ہے تو میرے منشن کا ڈاگی ہے حمدہ ڈاگی مت بولو میرا نام چاپ ہے ہر ہاں چاپ تو چاپ ہے تو ڈاگی نہیں ہے تو چاپ ہے ٹھیک ہے بھی چپ ہو جا لیکن تمہارا چھوٹا بھائی تو بلکو صحیح سلامت سامنے کی طرف کھڑا ہے میرا چھوٹا بھائی سمچن بلکو بھی ٹھیک نہیں ہے یہ صرف کھڑے ہونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے کیونکہ ہم لوگ کو پیسوں کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس تو اتنی لمبی گاڑی اگر تھوڑے سے پیسے مل جاتے تو اچھا ہوتا اچھا اچھا ٹھیک ہے کتنے پیسے چاہیے ہیں پیسے یہی کوئی ایک دو روپے دے دو بس ایک دو روپے دے دو ویسے تو لاس اینڈوز کے لوگ ہزاروں میں باتیں کرتے ہیں لیکن تم نے صرف ایک دو روپے مانگے مجھ سے مجھے تمہاری یہ بات بہت زیادہ اچھی لگی اس لیے میں تمہیں دیتا ہوں پورے کے پورے دس ہزار مل گئے سمچنو چوپ پیسے مل گئے ابھی بتاؤ کیا کرنا ہے کیا تم کچھ بول رہے ہو کیا نہیں نہیں میں اپنے چھوٹے بھائی کو بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ کو پیسے مل گئے اب میں اس کا علاج کرا پاؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھوٹے بچے کا علاج کرو میں تمہیں دس ہزار اور دے رہا ہوں ان دس ہزار کا کوئی نہ کوئی اپنا چھوٹا موٹا بزنس کھول کے پیسے کماؤ بھیک مانگنا اچھی بات نہیں ہوتی ہاں یہ والا کام بلکل ٹھیک رہے گا میں بہت زیادہ محنت کروں گا مجھے دس ہزار اور دے دیں مل گئے سمچنو چوپ بیس ہزار ہم لوگ کے پاس ہو گئے ہم لوگ کو پچاس ہزار چاہیے تھے نا کیا بولا پچاس ہزار چاہیے پچاس ہزار کو کیا کروگے وہ میں نے سوچا تھا کہ اگر مجھے پچاس ہزار مل جاتے تو ہمیں بڑی فروٹس کی دکان کھولتا کیونکہ میں نے سنے کہ وہ فروٹ والا دن میں ایک لاکھ روپے کماتا ہے اب ایک کام ہمیشہ چھوٹے سے شروع ہوتا ہے ڈائریکٹ بڑے کامت سوچو یہ بیس ہزار پہ پڑے میں دس ہزار کپ میں چھوٹے بھائی کا علاج کراؤ اور دس ہزار کا فروٹ کا اسٹال لگاؤ ہاں ٹھیک ہے تینکیو انکل آپ نے ہم لوگ کی اتنی زیادہ ہیلپ کیا ابھی آپ جا سکتے ہو ٹھیک ہے میں چلتا ہوں لیکن آج کے بعد یہاں پہ بھیک مانگتے ہوئے تم لوگ مجھے نظر مت آنا کیونکہ مجھے بہت برا لگتا ہے جب کوئی بھیک مانگتا ہے ابے چاچا جی تمہارے پاس جو یہ والی گاڑی ہے نا اس طرح کی دس گاڑی ہیں میرے گھر میں کھڑی ہوا کرتی تھیں لیکن وہ جل گئی ہیں اے اس کا مطلب یہ کہ تم ابھی ابھی گریب ہوئے ہو ہاں نا چاچا جی میں ابھی ابھی گریب ہوں لیکن ابھی میں آپ کو پوری کی پوری سٹوری نہیں بتاؤں گا تو پلیز آپ ابھی جا سکتے ہو اور تینکیو آپ نے میری ہیلپ کی یہ بیس ہزار میں آپ کو جلدی لوٹا دوں گا بلکہ جلدی کیا آج ہی لوٹا دوں گا مجھے آپ اپنا ایڈریس بتا دو جی جی جگہ کے باہر تم کھڑے ہو کے بھیک مانگ رہے ہو یہ پوری کے پوری بلڈنگ میری ہے ٹھیک ہے تو پھر اسی والی بلڈنگ کے سامنے آگے میں تمہیں بیس ہزار نہیں بلکہ دو لاکھ روپے دیکھے جاؤں گا ارے واہ یہ ہوئی نا بات چلو بھائی سنچنو چاپ فٹا فٹ سے پیسے اٹھاؤ بھیک مانگ لئے ہم لوگوں نے دیکھیں نا ہاں ہاں ہم لوگ کے پاس بیس ہزار ہوگے ہاں نا سنچن بیس ہزار ہوگے ہیں لیکن ابھی ایک سیکن چپ ہو جائے اس والے بندے کو پہلے جانے دے لیکن میں ایک بات سوچ رہا تھا میں نے تمہیں بیس ہزار دیا تم نے مجھے بولا کہ تم مجھے دو لاکھ دوگے اگر میں تمہیں ایک لاکھ دوں گا تو پھر کیا تم مجھے دس لاکھ دوگے نہیں نہیں مجھے بس بیس ہزار چاہیے تھے وہ آپ نے مجھے دے دیئے تھینکیو ابھی آپ جا سکتے ہو ارے میں کدھر جاؤں یہ پیچھے میری بیلنگ ہے تم لوگ جاؤ یہاں سے ٹھیک ہے انکل تھینکیو آپ نے ہم لوگ کی ہیلپ کی میں آپ کو پیسے لوٹانے ضرور واپس ہوں گا سنچن اور چپ دیکھو ابھی ہم لوگ کے پاس بیس ہزار آگئے ہیں بتاؤ کہ ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے ارے یا ہم یا ہم لوگ فروٹس کا اسٹال لگائیں گے فروٹس کا اسٹال لگائیں گے تو سنچن پوری زندگی ہم لوگ آم بھی بیشتے رہ جائیں گے کوئی اور کام کرنا ہوگا ہم لوگ کو ہم لوگ لکڑی کاٹنے والی مشین لے لیتے ہیں لکڑی کاٹنے والی مشین لیں گے تو ہم لوگ کا کام ایکسپینڈ کر سکتا ہے لیکن نہیں چپ اس سے بھی زیادہ کچھ بڑا سوچ ہم لوگ ابھی بیس دار میں ہم لوگ کتنا بڑا سوچ سکتے ہیں چپ یار سوچ جتنا زیادہ سوچ سکتا ہے سوچ یہ والی گاڑی چاہیے ہوگی لیکن ہمیں چوری کرنا بہت زیادہ بری بات ہوتی ہے اسی لئے تو سنچن میں اس کو چوری نہیں کر رہا ہوں یہ والی گاڑی ہم لوگ تھوڑی دیر چلائیں گے اس کے بعد روڑ پہ چھوڑ کے چلے جائیں گے اس کا مالک آ کے اٹھا لے گا اس کو تجھے یاد ہے نہ کہ ہم لوگ نے اپنی حمر بھی یہاں پہ کھڑی کی تھی اور اس کا مالک آ کے لے گیا اس کو ابھی تم لوگ میرا پلان سنو ہم لوگ امیر تو جائیں گے نیار ہوں گے چاپ ہم لوگ امیر ہو کے رہیں گے لیکن میرے پاس پلان بہت زیادہ ہوگی ہے سب سے پہلے ہم لوگ کو جا کے ویپنز پرچیس کرنے لیکن ہمیں ویپنز سے ہم لوگ کیا کریں گے ایک دفعہ ہم لوگ کے پاس ویپنز آ جائیں اس کے بعد تجھے بتاتا ہوں کہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ہم دے آپ کوئی بینک بینک لوٹنے کا تو نہیں سوچ رہے نیار چاپ فیسے دماغ تیرا کافی زیادہ تیز چلتا تو ہے لیکن ابھی ہم لوگ کو ویپنز چاہیے ہوں گے اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ ویپنز پر پیسے خرچ کیوں کریں ایک کام کرتا ہوں کہ پولیس سٹیشن جاتا ہوں وہاں پہ کسی پولیس والے کو پیچھے سے جا کے بھیوش کر دوں گا اور پھر اس کا ویپن ہم لوگ کے پاس آ جائے گا ہم لوگ بینک لوٹ لیں گے ارے ہم نے پھر تو ہم لوگ کے پاس بہت زیادہ پیسے آ جائیں گے ہاں نا سنچن دیکھ اگر ہم لوگوں نے فروٹس کا سٹال لگایا تو ہم لوگ کو دس سال لگ جائیں گے پیسے کماتے کماتے اور اگر ہم لوگوں نے اپنا لکڑی والا کام واپس سے شروع کیا تو ہم لوگ کو بیس سال لگ جائیں گے لیکن اگر ہم لوگوں نے بینک لوٹ لیا تو سنچن ہم لوگ پانچ منٹ کے اندر اندر امیر ہو جائیں گے اور میں نے تم لوگ کو پہلے ہی بولا تھا کہ آج والے ویڈیو کے اندر ہم لوگ لاس اینٹوز کے سب سے زیادہ امیر انسان ہونے والے ہیں لیکن ہم نے بینک لوٹنا تو بہت زیادہ مشکل کام ہے سنچن مشکل کام تو ہے لیکن ابھی ہم لوگ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے نا اور دیکھ ابھی سامنے کی طرف پولیس ٹیشن آ گیا تم لوگ گاڑی میں بیٹھو میں بس دو منٹ میں آ رہا ہوں لیکن ہم نے مجھے لگتا ہے کہ پولیس والے آپ کو پکڑ لیں گے ایسے کیسے پکڑ لیں گے پولیس والے مجھے ایک سیکنڈ تم لوگ رکو تو صحیح اس والے بندے کے پاس پسٹل ہے دیرے سے مجھے اس کو ایک مکہ مارنا ہوگا ابھی فٹا فٹ سے سامنے والے کو بھی مکہ مارتا ہوں آ گیا یار گائز میرے پاس ویپن آ گیا سنچن تو یہاں پہ کیا کر رہے ارے یا ہم نے میں تو بہتا گیا پولیس کا یونیفارم بھی پہن لو ہاں یہ والا پلین ٹھیک رہے گا فٹا فٹ سے ان کا یونیفارم بھی پہن لیتا ہوں مگر یہاں پر بھی یہ کھڑا ہے فٹا فٹ سے اس کو بھی گولی مارتا ہوں اور ابھی مجھے اس کا یونیفارم پہننا ہوگا اس کے بعد میں بھی پولیس والے بن جاؤں گا فائنلی یار گائز پولیس کا یونیفارم تو میں نے پہن لیا ہے حمدہ جی کیا بن کیا گیا پیار چاہ پیار میں پولیس میں بھرتی ہو گیا ہوں اندر کیا بات کرے پولیس والے آپ کو بھرتی کر لیا کہا ہاں نا تو میرا یونیفارم نہیں دیکھ رہا ہے کیا ارے ہانے اچھا بھامید بھی آج کے بعد پولیس والے بن گئے لیکن سنچن میں اپنی پینٹ کو بیٹ لگانا بھول گیا ہوں اور میں نے کیپ بھی نہیں پہنی ارے یا حمدہ کوئی بات نہیں ہے پھر بھی پولیس والے لگ رہے ہو پولیس والا لگ رہا ہوں تو پھر آؤ بیٹھو گاڑی کے اندر مگر ایک سیکن ہاں یہ والی گاڑی ٹھیک ہے ہم لوگ پرائیویٹ کپس ہیں تو ہم لوگ اپنی پرسنل گاڑی میں گھومتے ہیں اور ابھی ہم لوگوں نے جانا ہے بینک کو لوٹنے تم لوگ کو راستے میں کوئی بھی بینک دکھائے دے تو مجھے بتا دینا کافی زیادہ امیر ہونے والے ہیں ہم لوگ چاپ تجھے یاد ہے نا تجھے میں نے ایک جگہ دکھائی تھی میں نے تجھے بہتا تھا کہ یہاں پہ ہم لوگ کا ائرپورٹ ہوگا آمید ہے وہ وائن ووڈ والے ماؤنٹین کی بات کر رہے ہوگا آنا چاپ اسی والے ماؤنٹین کی بات کر رہا ہوں وہاں پہ ہم لوگوں نے اپنا منشن بھی بنانا ہے اور منشن کے ساتھ اپنا ائرپورٹ بھی بنانا ہے اور صرف یہ ہی نہیں یار گائز ہم لوگ لاؤس انٹوز کی سب سے زیادہ مہنگی گاڑی بھی پرچیس کریں گے اور میرے خیال سے اتنا بھی کافی نہیں رہے گا ہاں یار گائز ہم لوگ لاؤس انٹوز کے سب سے زیادہ امیر انسان ہونے والے ہیں تو آپ لوگ کی مائنڈ میں جو بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ ساری کے ساری ہم لوگ پرچیس کرنے والے ہیں تو یار گائز فائنلی ہم لوگ بینک کے پاس تو پہنچ گئے ہیں مگر یہاں پہ کوئی سیکیورٹی گارڈ وغیرہ دکھائی نہیں دے رہا ہے سنچن اور چاپ تم لوگ ایک کام کرو کہ یہی پہ رکھو ارے نہیں ہاں میں آپ کے ساتھ چلوں گا میں بھی تو پولیس والا ہوں پولیس والا تو بنا تو نہیں ابھی تک لیکن ٹھیک ہے آجا میرے ساتھ ابھی ہم لوگوں نے ایکٹنگ اس طرح کی کرنی ہے جس طرح ہم لوگ پولیس والے ہیں مگر ایک سیکن یہاں پہ بینک کا سٹاف کیوں نہیں ہے لگتا ہے کہ بینک کی چھٹی ہے آج ہو رہا گائز اس سے زیادہ اچھا موگا بینک کو لوٹنے کا ہم لوگ کو ملے گا نہیں فٹا فٹ سے ان لوگ کے سیکنٹ وال کو جا کے لوٹتا ہوں لیکن یہ کھل نہیں رہا ہے سنچن ابھی کیا کریں گے ارے یا ہم نے یہاں پہ پاسفر لگاؤ پاسفر سنچن مجھے پتہ نہیں ہے نا اگر پاسفر مجھے پتہ ہوتا تو یہ واہ دروازہ میں کھول نہ لیتا تو پھر یا ہم یا ہم لوگ سیکنٹ وال کے اندر کس طرح جائیں گے نہیں جا سکتے سیکنٹ وال کے اندر ہم لوگ نہیں جا سکتے ہیں لیکن یہاں کہیں پہ دیکھ تجھے کوئی پیسے دکھائی دے رہے ہیں کیا ارے یا ہم نے یہ تو سارے کی سارے جگہ بلکل کھالی ہے جگہ تو واقعی میں سارے کی سارے بلکل کھالی ہے سی سی ٹی وی کیمرہ تو نہیں ہے نا یہاں پہ اپنی آنکھیں بلکل کھلی رکھنا سنچن جیسے ہی تجھے سی 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 ٹی وی کیمرہ دکھائی دے مجھے بتا دینا وہ رہا اوپر کی طرف ایک سی سی ٹی وی کیمرہ لگایا ہے پھٹا پھٹ سے مجھے اس کو توڑنا ہوگا اور کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ یہاں پر بھی لگایا ہے اور تو نہیں ہے نا اور تو نہیں ہے ہوگا سنچن بینک ہے اور یہ تو ایسے ٹوٹے گا بھی نہیں یہاں سے اس کو گولی مارتا ہوں ابھی اس والے کیمرہ کو بھی مجھے توڑنا ہوگا مگر دکت یہ ہے کہ یہ والا دروازہ نہیں کھل رہا ہے کیسے کھولوں اس کو میں کیسے کھولوں ایک سیکنڈ میرے پاس ایک پلان ہے ہاں جار گائز آپ لوگ جلدی سے ویڈیو کو لائک کرو اس کے بعد مجھے پتہ ہے کہ یہ والا دروازہ کھل جائے گا ارے ہاں جلدی سے ویڈیو کو لائک کرو اس کے بعد دروازہ کھل جائے گا اور ہم لوگ کروڑ پتی بن جائیں گے آئی ہوپ کہ آر گائز اب تک آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا مگر نہیں کھولا سنچن یہ ابھی تک لک ہے اب کیا کریں اب کیا کریں کوئی نہ کوئی پلان تو بنانا ہوگا ارے یا ہاں میں لگتا ہے کہ ہم لوگ کے دیکھنے مار نے ابھی تک ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا نہیں نہیں سنچن ایسا نہیں ہو سکتا ہے ویڈیو بھی لائک ہو گئی ہے چینل بھی سبسکرائب ہو گیا تو پھر یہ کھل کیوں نہیں رہا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ اس کو گولی مار کے چیک کرتا ہوں ہاں یار گائز ویسے بھی چھوٹا سا لک ہے گولی مارنے سے کھل جائے گا مگر نہیں نہیں یار گائز کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اس کو بلکل بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں پہ چابی ٹونڈتا ہوں چابی اگر ہم لوگ کو ایک دفعہ مل گئی نا اس کے بعد ہم لوگ کا سارا کا سارا کام ہو جائے گا بٹ نہیں 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 چابی بھی نہیں ہے یہاں پہ آپ ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ کس اپنا ٹوٹنے والا ہے ہم لوگ کس اپنا ٹوٹ جائے گا مجھے جو بھی کرنا ہوگا جلدی کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ بینک والے یہاں پر آ جائیں آپ لوگ جلدی سے جا کے ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرو کیونکہ ہم لوگ 5 لیک سبسکرائبرز کے کافی زیادہ قریب ہیں تو آپ لوگ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے 5 لیک سبسکرائبرز کمپلیٹ کرا دو میں تب تک یہاں پر سیکرائب وارڈ کو کھولنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈتا ہوں یہ والا دروازہ اوپر کی طرف جا رہا ہے میرے خیال سے یہاں پر کوئی نہ کوئی چیز مل جائے گی ہم لوگ کو چابی کدھر ہے چابی نہیں ہے یار گائز یہاں پر چابی نہیں ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ پورا کپورا بینک کھالی ہے یہ موقع ہم لوگ کے پاس دوبارہ نہیں آئے گا فٹا فٹ سے ادھر جا کے دیکھتا ہوں یہ جگہ بھی بلکل خالی ہے ساتھ میں دوسرا آفس ہے اور یہ والا آفس بھی بلکل خالی ہے اب کیا کریں گے پلان ہم لوگ کا چوپٹ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے لیکن ایک سیکنڈ یہاں سے میں نیچے جا سکتا ہوں کیا نہیں یار گائز میں یہاں سے بھی نیچے نہیں جا سکتا ہوں یہ جگہ بھی ٹھیک نہیں ہے تھوڑا سا اگر پتلا ہوتا تو میں نکل جاتا بٹ یار گائز ابھی میں نہیں نکل سکتا ہوں لگتا ہے کہ ابھی پلان بی کو یوز کرنے کا ٹائم آ چکا ہے سینچن تو یہاں پہ بینک کیا ہے چابی کو ڈھونڈ میں بس دو منٹ میں واپس آ رہا ہوں ہم نے کتنے پیسے ملے یار کچھ بھی نہیں ملا چوپ دروازے کی چابی ہے ہی نہیں ہم لوگ کے پاس راکٹ لانچر چاہیے ہوگا مجھے راکٹ لانچر کہیں سے مل جائے تو کام ہو جائے گا اس پولیس والے کی جیب میں دیکھتا ہوں کوئی نہ کوئی چیز پڑھی ہوگی مگر جیب میں میں بات میں دیکھوں گا اس والے بندے کے ہاتھ میں کیا چیز ہے ہاں یار گائز یہ والی چیز مجھے کام کی لگ رہی ہے اور ایک منٹ پیچھے وہی بندہ کھڑا ہے جس نے مجھے ٹیس ہزار دیئے تھے فٹا فٹ سے اس کا ویپن اٹھاتا ہوں اور یہاں پہ اس کے پاس بھی ویپن ہے مجھے اس کا والا ویپن بھی اٹھانا ہوگا سینچن جلدی سے پیچھے ہو جا بلاسٹ ہونے والا ہے ارے آہ میں چابی تو یہاں پہ تھی نہیں سینچن وہ کیا ہے نا کہ ابھی ہم لوگ کو چابی کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس گرنیڈ لانچر آ چکا ہے مجھے جلدی سے یہاں سے اندر ایک گرنیڈ پھینکن ہوگا بھاگ سینچن فٹا فٹ سے پیچھے ہو جا کھل گیا یار گائز دروازہ کھل گیا اور یہ کیا کیمرہ بھی اوپر سے نیچے گھر گیا کیمرہ تو میں نے توڑے تھے مگر لگتا ہے کہ دوبارہ آگئے فٹا فٹ سے اس والے کیمرہ کو بھی توڑتا ہوں مگر ایک سیکن کافی زیادہ خطرناک بلاسٹ ہو رہے ہیں آجا سینچن میرے ساتھ ساتھ آجا کیمرہ وغیرہ سب کچھ توڑ دیا میں نے ابھی مجھے یہاں سے نیچے جانا ہے مگر ایک سیکن آگا ہے سامنے ایک اور سیکرٹ والٹ ہے سیکرٹ والٹ کی چاپی یہاں کہیں پر ہونی تو چاہیے ان لوگ کا کمپیوٹر وغیرہ بھی ہم لوگوں نے توڑ دیا سینچن کدھر ہے ارے یا حمدہ میں اوپر آپ کا ویٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو میرا اوپر ہی ویٹ کر میں فٹا فٹ سے سیکرٹ والٹ کو بھی توڑتا ہوں آئی ہوپ کہ یار گائز سیکرٹ والٹ بھی کھلی جائے گا یہ والے سارے کے سارے گنیٹ ڈانچرز ہیں تو کافی زیادہ ہو گی اور سیکرٹ والٹ میرے خیال سے اب تک تو ٹوٹ جانا چاہیے ہاں یار گائز میرے خیال سے اب تک ٹوٹ گیا ہوگا کھل گیا سیکرٹ والٹ فائنلی یار گائز کھل چکا ہے اور ابھی ٹیم آج چکا ہے بینک کو لوٹنے کا فٹا فٹ سے پیسے اٹھاتا ہوں یہ کہ یار گائز یہاں پہ تو پیسے ہیں ہی نہیں ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں سے اندر جاتا ہوں یہاں پہ تو کافی زیادہ پیسے ہوں گے مگر ایک منٹ یہاں پہ بھی پیسے نہیں ہیں یہ کیا ہو رہا ہے ہم لوگ کے ساتھ اور ایسا کیوں ہو رہا ہے یہاں کہیں پہ پیسے کیوں نہیں ہیں پھر یار قائز اتنی زیادہ محنت کی تھی پیسے ہی نہیں ہے بینک کے اندر ایک نمبر کا نوبڑا بینک ہے دل کر رہا ہے کہ میں اس کو فورد ہوں مجھے لگا تھا کہ اس کے اندر دس بیس کروڑ ہوں گے مگر کچھ بھی نہیں یار گا اس بینک تو بالکل خالی ہے یہ والا ڈبا بھی خالی ہے نکلنا ہوگا اس سے پہلے کہ پولیس آ جائے سیکرٹ والد کیوں بند ہو گیا ہے جلدی سے سیکرٹ والد کو کھولتا ہوں کھول گیا ابھی مجھے فوراں سے پہلے یہاں سے نکلنا ہے اس سے پہلے کہ پولیس والے یہاں پر آ جائیں ایک روپیہ بھی نہیں ملا ہم لوگ کو یار گا اس سارا کا سارا پلان چوپٹ ہو گیا سنچن تو کی طرح ہے ارے یا ہم نے میں تو باہر بھاگیا اچھا کیا سنچن تو نے باہر بھاگ کی اچھا کیا ہے بھاگو سنچن اور چاپ جلدی کرو ہم لوگ کی گاڑی کی طرح ہے ارے یا ہم نے گاڑی کا مالک اپنی گاڑی لے کے چلا گیا کیا کر رہے ہو سنچن اور چوپ ایسی سیچویشن میں گاڑی بھی تم لوگوں نے گم کر دی ہے فٹا فرسی یہ والی مسٹائنگ ہم لوگ کو اٹھانی ہوگی بیٹھو سنچن اور چوپ فٹا فرسی گاڑی میں بیٹھو ہم لوگ کا سارا کا سارا پلان ایک سیکنڈ میں خراب ہو گیا ہے ایک کام کرتے ہیں کہ اپنے پرانے والے گھر میں جا کے دیکھتے ہیں کہ آگ تھوڑی سی کم ہوئی ہے یا پھر نہیں کیونکہ یار گائز کل رات کو ہم لوگ کے گھر میں آگ لگ گئی تھی اور ہم لوگ کا سارا کا سارا سامان بھی جل گیا تھا اور اسی لئے ہم لوگ کافی زیادہ گریب ہو گئے تھے لیکن ابھی ہم لوگ کے پاس بیس ہزار روپے پڑے ہوئے ہیں لیکن ہم لوگ کے گھر کے ابھی تک کافی زیادہ برے حالات ہیں یار گائز نہیں رہ سکتے ہیں اتنی آگ میں تو ہم لوگ نہیں رہ سکتے ہیں پورا کا پورا گھر ہم لوگ کا ڈسٹروائ ہو گیا ایک کام کرتا ہے کہ اپنے پرانے والے گھر میں جاتے ہیں لیکن یار ہمدے ابھی آپ کے پاس کونسا پلان ہے آپ نے تو بہت ہے کہ آج ہم لوگ امیر ہو چاہیں گے امیر تو سنچن آج ہم لوگ ہو کے رہیں گے لیکن ایک دکت ہے ہمدے ابھی کونسی دکت ہے یار چاپ یار تو اوپر دیکھ کیا لکھا ہے ہمدے یہ وائن وڈ لکھا ہے دس دفعہ دیکھ چکا ہوں اس کو یار چاپ یار اسی والے وائن وڈ کے ساتھ ہم لوگ کا لگجری منشن ہوگا اور صرف منشن نہیں ساتھ میں ہم لوگ کا ائرپورٹ بھی ہوگا ہمدے کیا گھنٹہ ائرپورٹ ہوگا بینک میں تو پیسے ہی نہیں تھے یار ہاں نا یار چاپ بینک پالا تو ہم لوگ کے ساتھ سکیم ہو گیا ہے لیکن یہ مت بھول میں پولیس والا ہوں ارے یار ہاندے آپ پولیس والا نہیں ہو آپ کے پاس تو صرف پولیس کا یونیفارم ہے سنچن میں تو سوچ رہا ہوں کہ مجھے پولیس کے یونیفارم کو میس یوز کرنا چاہیے مگر کافی زیادہ رسکی ہو جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ کو پلین بی کو یوز کرنا چاہیے ہامدے ابھی یہ پلین بی کونسا ہے کوئی کام کا پلین ہے کہ نہیں یار کام کا پلین ہے چاپ 110% کام کا پلین ہے میں سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ کیوں نہ فروٹ کا اسٹال لگائیں لیکن یا ہامدے ہم لوگ فروٹ کا اسٹال لگا کہ امیر کیسے ہوں گے پلین ہے سنچن میرے پاس اس کا بھی پلین ہے ارے یا ہم نے ابھی تک تو آپ پہ کوئی بھی پلین کام نہیں کر رہا کرے گا سنچن دیکھ ابھی اتنا جلدی تو انسان امیر نہیں ہوتا نا تھوڑا بہت ہم لوگ کو سوچنا پڑے گا لیکن ہم لوگ امیر ہو جائیں گے اس بات کی گارنٹی ہے کہ آج ہم لوگ امیر ہو کے رہیں گے اور ابھی ویسی بھی میرے پاس یہ لاس پلین ہے اگر یہ والا پلین کام کر گیا پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر ہم لوگ کا یہ والا پلین کام نہیں کیا تو پھر ہم لوگ کو پوری زندگی گریب ہی رہنا پڑے گا حمدہ واقعی میں مجھے تو اسے ہی لگتا ہے کہ ہم لوگ گریب ہی رہیں گے نینے چاپ ہم لوگ گریب نہیں رہیں گے یہ والا پلین کام کرے گا ایک دفعہ بس مجھے اپنے گھر کے پاس جانے دے اس کے بعد تو دیکھ کے میں کرتا کیا ہوں لیکن یا حمدہ وہ والا گھر تو ہم لوگ کا نہیں ہے ہاں سنچن وہ گھر ہم لوگ کا نہیں ہے لیکن دیکھ فیلال تو ہم لوگ وہاں پہ رہ رہے نا اور ہم لوگ جس جگہ پہ رہتے ہیں وہ گھر آٹومیٹکلی ہم لوگ کا ہو جاتا ہے مگر دکت یہ کہ ہم لوگ کا گھر پانے کی دوسری سائٹ پر ہے اور وہاں پہ میں جانا چاہتا نہیں ہوں ارے یا حمدہ آپ نے کتنے گھر ڈونڈ کے رکھے ہیں سنچن جب رات کو ہم لوگ کے گھر میں آگ لگی تھی تو میں کافی زیادہ پریشان ہو گیا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ رات کہاں پہ گزاریں گے تو تب ہی میں نے دو لکڑی کے گھر ڈونڈے تھے یہ والا گھر بھی مجھے نظر آیا تھا لیکن یہاں پہ یہ چاچا جی رہتا ہے اور یہ بہت زیادہ کھڑوس ہے لیکن اس والے گھر کے بلکل ساتھ یہاں پر ایک جنگل ہے اور اس والے جنگل کے اندر ایک کیبن ہے میں سوچ رہا ہوں کہ آج کے بعد ہم لوگ یہاں پہ رہیں گے ہم دے یہ بھی دیکھنے میں بلکل پہلے والے کی طرح ہے ہاں چاہب دیکھنے میں یہ پہلے والے کی طرح ہے لیکن یہ اس سے تھوڑا سا اچھا ہے کیونکہ دیکھ یہاں پہ کرسی ٹیبل وغیرہ بھی پڑھا ہوئے ہیں لیکن یہاں ہندے یہاں پہ آس پاس پانی تو ہے نہیں پانی نہیں ہے سنچن اور پانی کے ہم لوگوں ضرورت بھی نہیں ہے ہم لوگوں نے صرف اور صرف یہاں کے پہ فروٹ کا اسٹال لگانے اور ایسی جگہ پہ لگانے جہاں پہ رش کافی زیادہ ہو تو میں ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں سے جاتا ہوں سامنے کے طرف لیکن یہاں ہندے یہاں پہ تو آل لیڈی ایک فروٹ کا اسٹال لگاوا ہے یہ والی لوکیشن سنچن میں تجھے بتا رہا ہوں یہ والی لوکیشن میں نے ڈھونڈی تھی لیکن یہاں پر تو یہ والا بندہ اسٹال لگا کے بیٹھ گیا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ اس کو بھگاتا ہوں حامدہ اس بچارے کو بھگانا اچھی بات نہیں ہم لوگ ساتھ میں اسٹال لگاتے ہیں نا یار اچھا لیکن چاپ یہ والی جگہ پہلے میں نے ڈھونڈی تھی حامدہ آپ نے ڈھونڈی تھی لیکن ابھی اس نے اسٹال لگا لیا نا ہم لوگ کو کئی اور جگہ پہ اسٹال لگا نہ ہوگا یار اچھا چل ٹھیک ہے چاپ اگر تو بولتا ہے تو کئی اور اسٹال لگاتا ہوں مگر ایک سیکن یہ والی لڑکی کیوں بھاگ رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہم لوگ سے مدد مانگ رہی ہے اور ساتھ میں مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اس کی چرچ میں شادی ہو رہی تھی اور یہ شادی سے بھاگ کے آگئی ہے ابے ہاں یار کائز ہی اپنی شادی سے بھاگ کے آگئی مجھے میرے گھر چھوڑ دو پلیز بدلے میں تم جو بولو گے میں تمہیں دی دوں گی بدلے میں مجھے چاہیے ایک لاکھ کروڑ تم دو گی کیا ہاں ہاں میں تمہیں ایک لاکھ کروڑ دی دوں گی لیکن پلیز مجھے گھر چھوڑ دو اچھا ٹھیک ہے ایک کام کرو کہ تم مجھے پہلے میرے بینک اکاؤن میں پیسے بھیجو میں تمہیں اکاؤن نمبر بتاتا ہوں ارے آہاں یہ تو بہت زیادہ امیر لگ رہی ہے ہاں سنچن امیر تو واقعی میں لگ رہی ہے لیکن اس کو گھر چھوڑنے تو جائے گا میں نہیں چاہوں گا بھیج رہی ہے سنچن پیسے بھیج رہی ہے ارے آہاں بھئی ہے ہم لوگ کو پیسے بھیج گی جلدی کرو پیسے ابھی تک آئے نہیں ہیں لگتا ہے کہ نیٹ روک ڈاؤن ہے میں تو میں بھی پیسے بھیجتی ہوں اچھا ٹھیک ہے جلدی کرو لیکن ایک لاکھ کروڑ چاہیے ہم لوگ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے پورے کے پورے ایک لاکھ کروڑ بھیجوں گی امیر ہونے والے ہم لوگ امیر ہونے والے اور لگتا ہے کہ پیسے آگئے ہاں یار گائی اس پیسے آگئے ٹھیک کرو تمہارے پاس پیسے آگئے کیا ہاں میرے پاس پورے کے پورے پیسے آگئے ہیں ابھی سنچن ایک کام کر کے اس کو گھر ڈرپ کر کر آ لیکن یہاں خاندہ میرے بولتا کہ آپ ڈرپ کر کر رہو نہیں نہیں سنچن میں نہیں جاروں کسی اور مسئلے میں فسادے گی ایک کام کر کے تو فٹا فٹ سے جا کے اس کو گھر چھوڑ کر آ اچھا ٹھیک ہے میرے بھیجھوڑ کے آتا ہوں میڈم جی آپ جلدی سے میرے ساتھ آگے بیٹھ جاؤ 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 سنچن اور چوب تم دونوں جاؤ میں تب تک سوچتا ہوں کہ میں نے اتنے زیادہ پیسوں کو کیا کرنا ہے پورے کے پورے ایک لاکھ کروڑ میرے پاس آ چکے ہیں سنچن اور چوب کو میں نے تو پہلی بولا تھا مگر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں وہ والی لڑکی بھاگی تو اس والے چرچ سے تھی لیکن چرچ کے سامنے یہ دو لوگ کیا کر رہے ہیں نہیں نہیں کہ ڈیپ نہیں کر رہے تھے وہ پتہ نہیں کیوں بھاگ گئی اچھا تم لوگ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیوں بھاگ گئی ہے یہ سارے کی ساری مستی تم دونوں کی لگ رہی ہے مجھے مگر ایک سیکنڈ یہاں پر تو گریویارڈ بھی ہے لیکن خیر اب یہاں پر گریویارڈ ہے تو ہم لوگ کیا کریں میرے پاس پورے کے پورے ایک لاکھ کروڑ آگئے ہیں مجھے سوچنا ہوگا کہ میں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو مجھے اپنا ایک منشن بنانا ہے اور صرف منشن نہیں آر گا اس منشن کے ساتھ میں نے اپنا ایک ائرپورٹ بھی بنانا ہے لیکن ابھی ہم لوگ کا منشن بنائے گا کونے کام کرتا ہوں کہ لیسٹر کو کال کرتا ہوں لیسٹر وہ تمہارا ایک جاننے والا بندہ ہے نا جو لاس اینٹوز کے سب سے زیادہ مہنگے گھروں کو بناتا ہے ہاں ہاں ہامیٹی جاننے والا ہے تو صحیح لیکن کیوں کیا ہوا نہیں نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہے میں سوچ رہوں کہ اپنے گھر کو اپگریٹ کروں اچھا چلو ٹھیک ہے بتاؤ کس طورا کا گھر بنانا ہے تم نے میرے گھر کے پاس وہ وائن ووڈ والا ماؤنٹین دیکھا ہے نا دیکھا ہے ہامیٹی بالکل دیکھا ہے اس والے ماؤنٹین کے بالکل ساتھ میں نے اپنا منشن بنانا ہے اور صرف منشن نہیں ساتھ میں ائرپورٹ بھی بنانا ہے لیکن ائرپورٹ کو کیا کرو گے ابھی لیسٹر ائرپورٹ سے زیادہ اچھا بھلا کوئی بزنس ہو سکتا ہے کیا ماننا پڑے گا ہامی ٹی تم تو بہت زیادہ اوپی بزنسمن ہو ہاں لیسٹر تم بالکل صحیح بولے ہو لیکن میرا کام کب تک ہو جائے گا ہامی ٹی ایک دن میں تمہارا منشن اور ائرپورٹ ریڈی ہو جائے گا چلو ٹھیک ہے یہ کام تو ہو گیا ابھی مجھے سیمیون کو بھی کال کرنی ہوگی ہامی ٹی میں نے سنیا کہ تمہارے گھر میں آگ لگ گئی ہے ہاں سیمیون تم نے بالکل صحیح سنیا ہے میرے گھر میں آگ لگ گئی ہے سارا سامان بھی جل گئے لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی اوپی گاڑی ہے کیا ہامی ٹی میرے پاس ایک آڈی کھڑی تو ہوئی ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہے کتنی مہنگی ہے وہ والی آڈی دس ہزار کروڑ کی ہے دس ہزار کروڑ کی بس اگر ایک لاکھ کروڑ کی ہوتی میں تب بھی پرچیز کر لیتا تو تمہیں کام کروڑنا کہ میں تمہیں اپنے نئے گھر کی لوکیشن بھیجتا ہوں تم وہاں پہ میری گاڑی کو لے کر آجاؤ ٹھیک ہے آمی ٹی ابھی لے کر آتا ہوں لیکن پیسے ہیں نا تمہارے پاس ہاں ہاں سیمیون پیسے ہیں تبھی تو بول رہا ہوں لیکن گاڑی کیسی ہے آمی ٹی گاڑی ایسی ہے تم ایک دفعہ دیکھو کہ تمہارا دل خوش ہو جائے گا ٹھیک ہے سیمیون پھر فٹا فٹ سے لے کر آو جلدی سے سنچن کو بھی کال کر کے پوچھتا ہوں کہ وہ کہاں پہ پہ پہنچے ہیں مجھے تو والے لڑکی تھوڑی سی سائیکو لگ رہی تھی ایک لاکھ کروڑ دیتی اس نے مجھے اور بدلے میں اس نے صرف اس سے بولا تھا کہ مجھے گھر چھوڑ دو ابھی پتہ نہیں سنچن نے اس کو گھر چھوڑا بھی ہوگا یہاں پھر نہیں ارے یا حامدہ میں نے اس فائل لڑکی کو اس کے گھر پہ اتار دیا ابھی میں آپ کے پاس واپس آ رہا ہوں آجا سنچن فٹا فٹ سے ہم لوگ کا جو پرانا والا گھر ہے نا وہاں پہ آجا ارے یا حامدہ وہ لکڑی والا ہاں سنچن یہ لکڑی والا جو ابھی تجھے گھر دکھایا تھا نا میں نے بلکل وہاں پر آجا میں تیرا ویٹ کر رہا ہوں آجا ٹھیک آمد بھیا میں بس ابھی آ رہا ہوں ابھی صرف اور صرف انتظار ہے کل صبح کا یار گائز کل صبح تک ہم لوگ کا منشن بھی ریڈی ہو جائے گا ساتھ میں وہاں پہ ائرپورٹ بھی ہوگا اور ہم لوگ کی بہتی زیادہ اوپی گاڑی بھی ہوگی لگتا ہے کہ صبح ہو گئی ہے ابھی فٹا فٹ سے جا کے دیکھتا ہوں کہ میرا گھر ریڈی ہوا ہے یا پھر نہیں اور سنچن اور چوب بھی اب تک آ گئے ہوں گے سنچن اور چوب تم لوگ کب ہے ارے یا حامدہ ہم لوگ کل شام کو واپس آ گئے تھے لیکن کوئی گاڑی وڑی نہیں ہے کیا ارے نہیں ہم نے بہاری گاڑی تو ہم لوگ نے لازتے میں چھوڑ دی لیکن میں ایک بات سوچ رہا ہوں نئے منشن میں پیدل جاتے ہوئے اچھے نہیں لگیں گے سیمیون کو بولتا ہوں کہ گاڑی یہی پر لے کر آئے ہاں بھائی سیمیون میری گاڑی کہاں پر ہے آمی ٹی میں کل سے تمہارے پرانے والے گھر کے باہر ویٹ کر رہا ہوں اچھا وہ سوری لگتا ہے کہ تمہیں میرا لوکیشن غلط بھیج دی ہے میں تمہیں ابھی کی لوکیشن بھیجتا ہوں تم وہاں پر گاڑی کو لے کر آؤ ٹھیک ہے آمی ٹی جلدی سے بیجو ابھی لے کر آتا ہوں ابھی تھوڑی دیر کے اندر سیمیون یہاں پر آ جائے گا سنچن اور چوب تم لوگ ایک کام کرو کہ جیسے ہی سیمیون یہاں پر آئے تم لوگ مجھے بتا دینا تب تک میں ذرا اپنے اس پرانے والے گھر کو تھوڑا سا ڈسٹروائے کر دوں کیونکہ آج کے بعد ہم لوگ یہاں پر کبھی بھی نہیں رہنے والے ہیں مگر ایک سیکنڈ اس کے نیچے بھی کوئی سیکرٹ راستہ ہے کیا بلکہ نہیں یار گائز راستہ واسطہ کوئی بھی نہیں ہے لکڑی کے اوپر پورا کا پورا گھر بنا کے رکھا ہے لیکن جو بھی ہے یار گائز گھر کافی زیادہ اوپی تھا اوپی تو نہیں تھا لیکن رہنے کے لیے ٹھیک تھا یار گائز مچھر یہاں پہ کافی زیادہ تھے اور کیڑے بھی تھے لیکن کچھ نہ ہونے سے کافی زیادہ بہتر تھا ارے یا ہمیں سیمیون انکل آگئے دکھنے میں تو گاڑی کافی زیادہ اوپی ہے سیمیون ڈائمنڈ کی ہے کیا ہاں نا ہامی ٹی یہ پوری کے پوری گاڑی ڈائمنڈ کی بنی لیے پورے کے پورے ایک ہزار کروڑ کی ہے ایک ہزار کروڑ میں نے تمہیں بینک میں سینڈ کر دی ہے چیک کر لو میں تب تک ذرا اس والی گاڑی کو چیک کر لوں یار گائز گاڑی تو واقعی میں کوئی زیادہ اوپی ہے اور یہ اس کی چھت میں کیا لگاو ہے ہامی ٹی تم اس کو اتارنا چاہو تو اتار بھی سکتے ہو ابے یہ میں تم سے نہیں پوچھ رہا ہوں میں پوچھ رہا ہوں کہ اس کے اندر ہے کیا ہامی ٹی یہ سٹوریج کے لیے جگہ ہوتی ہے تمہیں پتہ نہیں ہے کیا نہیں میں تو اس طرح کی جگہ پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں ایک کام کرو کہ اس کو ریموف کرو یہ بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہے ہامی ٹی گاڑی کے اندر سارے کے سارے چیزوں کے بٹنز ہیں چلو ٹھیک ہے پھر میں اس کو خودی چلا لوں گا بیٹ سنچن فٹا فٹ سے گاڑی کے اندر بیٹ لیکن ہامی ٹی مجھے گھر کون اتارے گا سمیون ابھی اتنے زیادہ پیسے تمہیں دے دیئے تو گھر جانے کا بندو بس خودی کر لو کیونکہ ویسے بھی ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے مجھے جانا ہوگا اپنے نئے والے منچن کے اندر سنچن گاڑی بتا کیسی ہے ارے یا ہامدہ دیکھنے میں تو بہت زیادہ اوپی اور چلنے میں تو اس سے بھی زیادہ اوپی ہے ہاں نا یہی میں دیکھ رہا ہوں مجھے بھی کافی زیادہ اوپی لگ رہی اور ہے بھی پوری کی پوری ڈائیمنڈ کی لیکن اس کے اوپر یہ جو چیز لگی بھی ہے یہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے کام کرتا ہوں کہ اس کو ریموف کرتا ہوں میرے خیال سے ابھی بہتر ہے اگر ابھی پہلے سے کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے لیکن ہم نے مجھے تاپ کی بات پر وشواس نہیں آرہا سنچن میں نے تجھے پہلے ہی بتایا تھا کہ میں اپنا ائرپورٹ بنانے والا ہوں لیکن ہم نے مجھے لگا تھا کہ آپ مزاک کر رہے ہو نہیں نہیں سنچن مزاک مزاک نہیں کر رہا ہوں ابھی تھوڑی دیر کے اندر تم لوگ کو پتا چل جائے گا اور فائنلی ہم لوگ مین روڈ پر بھی آگئے ہیں یہاں سے ہم لوگ کا نیا والا گھر زیادہ دور رہی ہے فٹا فٹ سے ٹربو نکال کے اپنے نئے والے گھر جاتے ہیں گاڑی ہم لوگ کی تھوڑی سی ڈیمیج ہو جائے گی لیکن کوئی بات نہیں آگا اس پیسے ہم لوگ کے پاس کافی زیادہ ہیں تو ہم لوگ اپنے اس والی گاڑی کو رپیئر کر لیں گے ہم نے لیکن گاڑی بھاگ بہت تیز لگی ہے یہی میں دیکھ رہا ہوں 24 والی گاڑی کی سپیڈ کافی زیادہ تیز ہے سنچن گاڑے سے کیوں بھاگ رہے ارے یا ہم نے کیونکہ آپ نے بہت زیادہ بڑا ایکسیڈنٹ کر دی ہے کچھ بھی نہیں ہوگا جلدی سے گاڑی کے اندر بیٹھ لیکن ہم نے مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہے ہیں میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا سنچن جلدی سے بیٹھ جا دیکھ رات ہو رہی ہے ہم لوگ کو اپنے نئے گھر جانا ہوگا ہم نے سچ بتاؤ تو مجھے بھی بہت در لگ رہے ہیں کیا کر رہے ہو سنچن اور چاوپ روڈ پہ تماشا مت لگاؤ بیٹھو گاڑی کے اندر لیکن ہم نے آپ کو گاڑے چلانے آتی نہیں ہے ابھی بلکل صحیح سے گاڑے چلوں گا وہ تھوڑی سی کبھی کہ بھی ہو جاتی ہے نا اور یہ دیکھ ویسے بھی ایمونس یہاں پر آ گئی ہے ارے یا ہم ہے لیکن آپ نے اتنی زیادہ گندی ٹکر مار دی سنچن لیٹ ہو رہا تھا نا اس لیے میں نے سوچا کہ جلدی سے گھر پہنچ جائیں گے اپنے نئے گھر آتے آتے کافی زیادہ دیر ہو گئی ہے لیکن ساتھ میں ایکسائٹمنٹ بھی کافی زیادہ ہو رہی ہے یہاں سے ہم لوگوں نے لیفٹ ہونا ہے اور یہ ہے ہم لوگ کا گھر ہمدے کیا بات کر رہی ہے ہم لوگ کا گھر ہے کیا اور کس کا گھر ہے چاپ یہ والا گھر ہم لوگ کا ہے ابھی تم لوگ یہاں پہ گاڑیاں دیکھو ارے یا ہندے یہ سارے کی ساری گاڑیاں ہم لوگ کی ہیں کیا آنا سنچن یہ سارے کی ساری گاڑیاں یہ سارے کی سارے موٹر بائکس یہ سب کچھ ہم لوگ کا ہے لیکن اترو بھائی سنچن آو چاپ اپنا ہی گھر ہے تم لوگ کیوں گاڑی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو مجھے جلدی سے اپنے کپڑے وغیرہ بھی چینج کرنے ہوں گے لیکن وہ ہم لوگ بعد میں کریں گے اور یہ دیکھو سنچن آو چاپ یہ کیا چیز ہے آرے یا ہندے یہ تو ہم لوگ کا پرانے والا ٹریکٹر ہے لیکن سنچن اس والے ٹریکٹر کو ہم لوگوں نے بلیک کلر میں پینٹ کر لیا ہے کیونکہ آج سے ٹھیک ایک دن پہلے ہم لوگ کے پاس سرے فورس سے بھی یہ ایک ٹریکٹر ہوتا تھا اور یہ ماؤنٹین کے اوپر بھی نہیں چڑ پا رہا تھا مگر ابھی آپ لوگ دیکھو یار گائز یہ پورا کا پورا منشن ہم لوگ کا ہے ہم لوگ گاڑیاں وغیرہ بھی یہاں پہ رپیئر کرتے رہتے ہیں اور ایک سیکنڈ ہم لوگ کا میکینک بھی کھڑا وے اندر جو کہ اس والی گاڑی کو رپیئر کر رہے ہیں آوے کیا لیں سر میرے حال تو بہت بڑی ہیں دیکھیں گاڑی کو رپیئر کر رہا ہوں ہاں وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے یہ کیا رپیئر کیا ہے تم نے ارے سر انجن لگایا ہے تنا کھتنا کے انجن لگایا ہے کہ راکٹ کتنا اڑے گی اچھا چلو یہ تو تم نے کافی زیادہ اوپی کیا ہے لیکن ابھی میں ذرا آپ لوگ کو اپنا رنوے دکھا دوں یار گائز یہ پورا کا پورا ہم لوگ کا ائرپورٹ ہے وہ کیا ہے نا کہ ابھی رات کافی زیادہ ہو گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کو صحیح سے نہ دکھائی دے رہا ہو لیکن ابھی میں یہ بڑا والا ایروپلین فلائی کرتا ہوں یار گائز یہ یو ایرپورٹ کا ایروپلین ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یار گائز یہ بھی پورا کا پورا بلیک ہے اور ابھی مجھے اس بات پر تو یقین ہو گیا کہ یار گائز لوگ صحیح بولتے ہیں ٹائم بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے اور ہم لوگ کا ٹائم تو بدل گیا اگر آپ لوگ کا ٹائم بھی اس والی ویڈیو کو دیکھ کے اچھا گزر ہے تو یار گائز ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور گیم پلے کے اندر ٹیل دن ٹائم کیے رنٹ با پائی